اسلام علیکم دوستو ایٹی پروفیشنلز کی طرح سے میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لاگ آؤٹ کی فنکشنیلٹی ڈالنے والے ہیں اپنے پروڈیکٹ کے اندر اور اس کی علاوہ دوستو آپ نے دیکھا ہوا جب ہم ویو کرتے ہیں پروڈیکٹ کو تو یہاں پہ اس کی امیج نہیں آتی نہ ہی اپ ڈیٹ پہ آتی ہے اور نہ ہی ویو پہ اور یہاں پہ یہ جو نام ہے یہ بھی ہمیں ڈائنامک کرنا ہے دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو اگر دوستو آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک شیئر نہیں کیا تو کر دیں پلیز تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ جو ہے آپ کا فائدہ ہو سکے دوستو اور میرا بھی ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو پروڈیکٹس ہیں جہاں پہ ہمیں اپ ڈیٹ کا موڈل ہم نے پوٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ دوستو ہم نے امیج شکروعاری ہے تو اس امیج کا نیم ہم نے چینج کردینا ہے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں یہاں پہ موڈل پہ جاتے ہیں اور اپ ڈیٹ کے موڈل پہ امیج کا نیم چینج کرتے ہیں تو میں یہاں پہ image ہم نے کہاں پہ show کروای ہے یہاں پہ تو میں دوستو add amp image کی بجائے میں یہاں پہ update image کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دوستو اسی طرح میں show image کر دوں گا نیچے delete نہیں show کے لیے جو بنا رہے ہیں وہاں پہ جو image ہے اس کو میں show image کر دوں گا تو پھر ہم back end پہ جاک اس image کو show کروا دیں گے show image ہوگا دوستو تو اب ہم جاتے ہیں back end پہ اور جس طرح ہم select پہ image show کروا رہے تھے on select پہ اسی طرح ہم jQuery کا use کر کے اس image کا url بھی اس کے اندر show کروا دیں گے اور image ہماری show ہو جائے گی اب جاتے ہیں update میں select for show تو یہاں پہ دوستو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ show کے لیے ہے تو show image کر دیتے ہیں اور یہاں پہ path ڈال دیتے ہیں ورم ایل آئی ایم جی path یہی کام دوستو ہم نے کرنا ہے update پہ select for update پہ ہم نے یہی کام کرنا ہے تو ہماری جی image ہے وہ show ہو جائے گی اس کے بعد ہم لاغ آٹ کے اوپر کام کریں گے یہ دوستو ہم نے کر لیا آپ جاتے ہیں اپنے براوزر میں run کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ دوستو کہ ہماری image جو ہے وہ show ہو رہی ہے perfectly تو ہم اس کا جو size ہے تھوڑا سا چھوٹا کا دیتے ہیں تاکہ جو ہے موڈلز میں جاتے ہیں اور یہاں پہ میرے خیال میں ہمیں break کی جو statement تھی وہ نہیں لگانی چاہیے تو ہم اس کا size تھوڑا سا چھوٹا کا دیتے ہیں تاکہ perfectly جو ہے اس کے اوپر آ جائے تو موڈل کہاں پہ ہے یہ ہے show model اور image کے size 100 pixels ہے تھوڑا ہم 50 کر دیتے ہیں اسی طرح دوستو اوپر جاتے ہیں اپ ڈیٹ میں یہاں پہ بھی 100 pixels ہے تھوڑا ہم 50 کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو view ہے وہ اچھا آ سکے کیونکہ ہم نہ تو image کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نہ delete کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا دوستو اب میں اس کو show کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ perfectly جو ہے look آ رہی ہے اب دوستو جہاں پہ ہمیں ایک logout کا button ڈالنا ہے تو جاتے ہیں sidebar میں یہاں پہ جا کے دوستو یہاں پہ title sidebar نہیں sidebar یہاں پہ جانا ہے یہ title کی جگہ ہم settings کر دیتے ہیں اور اس کے نیچے دوستو ہم ایک جو ہے ڈال دیتے ہیں sidebar کی طرح ایک item ڈال دیتے ہیں جیسا کہ یہ li ہے تو میں یہاں سے li کو copy کرتا ہوں اس پورے ul کو اور لے جاتا ہوں اپنے sidebar میں یہاں میں setting کی جگہ بھی یہ ہی ڈال دیتا ہوں تو دوستو ہم نے perfectly copy نہیں کیا میں دوبارہ جاتا ہوں یہ جو li ہے ہمیں یہ complete copy کرنے تو یہ خود li جو ہے ایک ul کے اندر ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جس طرح products ہے add products یہ والی li ہم copy کرتے ہیں products والی دوستو اور sidebar میں جا کے paste کر دیتے ہیں یہاں پہ اب یہ perfectly ہوگا تو میں یہاں پہ اس کو کہہ دیتا ہوں settings اور ابھی فیل وقت جو ہے ہمیں صرف ایک li کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں logout اور جو settings کے لیے ہم use کرتے ہیں f a setting تو gear کا icon ہوتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لیں گے ہم جب ہم use کریں گے پھل وقت یہ open box ہی رہنے دیں جاتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں اس کی log تو یہ دوستو صحیح کام نہیں کرے گا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم simple ایک li لے آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے صرف یہ li copy کرتے ہیں اگر اس سے بھی کام نہ چلا تو ہم جو ہے اس کو نہیں بھی اس کے اندر ڈالیں گے ہم simple ایک لنک ڈال دیں گے پہلے مجھے چیک کر لینے تھے تو دوستو یہ بالکل ہوئے صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا میں کیا کرتا ہوں کہ ایک وقت کے لیے ایک لنک ڈال دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں راوٹر لنک اور اس کو میں خالی چھوڑ دیتا ہوں بلکل اسی طرح اس کے بعد دوستو اس کے دونوں سائٹ پہ دوستو یہ والی بریکرس لگا دینے ہیں آپ نے اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دینا ہے اور میں کہتا ہوں لاغ آؤٹ اب جا کے چیک کرتے ہیں ہاں تو اب یہ کام کر رہا ہے تو اب ہم اس کو کاپی کرتے ہیں اور جو اس کی پہلے والی ٹائٹل وغیرہ والی سیٹنگ تھی وہ والی لے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اوپر ایج فائف کے اندر ٹائٹل ہے اور نیچے یہ وعدہ ہے اب اس کی لوگ چیک کرتے ہیں دوستو یہ اس لئے کیا جاتا ہے آپ کے سامنے سارے ٹائم تو زیادہ لگتا ہے لیکن یہ اس لئے آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے تو میں یہاں پہ سیٹنگز کر دیتا ہوں اب اس کے بعد دوستو ہمیں ڈائنامک نیم شو کروانا ہے سائڈ بار میں تو جہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا محمد یوسف اس میں ہمیں شو کروانا ہے اپنا ڈائنامک نیم تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ میں کلی بریسے لگاتا ہوں اور اس کے اندر پٹ کرتا ہوں نیم اور یہ نیم ہم ڈیفائن کر دیں گے اپنے ٹی ایس کی فائل کے اندر یہاں پہ ہم لیتے ہیں نیم سب سے پہلے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن انج انٹ پہ ہم اس کے اندر ڈس ڈائٹ نیم ہم اس کے اندر جب لوگ ان کروائیں گے تو اس کے اندر نیم ڈال دیں گے تو میں ڈال دیتا ہوں محمد یوسف فیل وقت کے لئے تو یہ شو ہو رہا ہوگا میں اس کو سیب آل کرتا ہوں آپ دوستو اس کے علاوہ ہم نے کیا سیٹنگ کرنی تھی یہ نیم شور ہے بلکل پروفیکٹ لی یہ لاغ آؤٹ ہو رہا ہے لاغ آؤٹ کے کلک کرنے پہ ہم نے ایک فنکشن رن کرنا ہے وہ فنکشن بھی بنا لیتے ہیں یہاں پہ لاغ آؤٹ یہ والا فنکشن ہم نے رن کرنا ہے تو لاغ آؤٹ پہ کیا ہوا کہ لوکل سٹوری کے اندر ہم ایک چیز سٹور کروائیں گے اس کو ہم ریموو کر دیں گے ہم ایک آئیٹم سٹور کروائیں گے لوکل سٹوری کے اندر جس کا نام ہم رکھیں گے تو یہ ریموو ہو جائے گی اور یہ جو ہے لاغ آؤٹ ہو جائے گا دوستو آٹومیٹکلی ہم اس کو ری ڈاریکٹ کر دیں گے اپنے جو پیج ہے ہمارا ڈیفارٹ پیج ہے اس کے اوپر تو اس کے لئے دوستو ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا ایک ڈی ٹی ٹی راوٹر کی ضرورت ہے دوستو ہم کو راوٹر یہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے پرائیویٹ اس کو ہم انجیکٹ کروا لیتے ہیں راوٹر کو کیونکہ ہم نے راوٹنگ کر راوٹنگ یعنی کہ ایک دوسرے ویو میں جانا ہے راوٹر کا یوز کر کے تو ہمیں راوٹر کی ضرورت ہے تو وہ میں یہاں پہ جو ہے انجیکٹ کروا لیتا ہوں راوٹر اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ نیوی گیٹ کرتا ہوں راوٹر ڈارٹ نیوی گیٹ بائی یو آرل دوستو آپ نے یہ ضرور پوٹ کرنا ہے بائی یو آرل تو یو آرل کون سا ہوگا ہمارا سمپل یہ ہی ہوگا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور جا کے لاغ آٹ کے بٹن پر کلے کرتا ہوں تو یہ مجھے سمپل جو ہے ہمارا ڈیفارٹ پیج پہ لے آئے گا تو یہ کام کام نہیں کر رہا میں دیکھتا ہوں کہ کیوں نہیں کام کر رہا تو دوستو یہ کام اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے اس کو سائیڈ بار میں سب کچھ دیفائن کیا ہے حالانکہ یہ سب کچھ تو ہمیں دیفائن کرنا ہے سائیڈ بار میں سائیڈ اے سائیڈ یعنی کہ یہ والی یہاں پہ ہمیں یہ دیفائن کرنا ہے سب کچھ تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں پہ private اس کے بعد router اس کے بعد inject کرنا ہے راوتر کو اور اب ہمیں یہاں پہ logout function بنانا ہے اور یہاں پہ navigate by url کون سا ہوگا یہ یہاں پہ navigate ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے کہ logout function یہاں پہ کال بھی کرنا ہے تو کلک کرنے پہ یہ فنکشن کال ہو جائے گا تو فنکشن کا نام ہے لاغ آؤٹ اب اس کو سیوال کرتے ہیں جاتے ہیں اپنے براؤزر میں یہ والی پروڈیکٹ کا پیج ہے اب ہم لاغ آؤٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکسیسفلی ہم لاغ آؤٹ ہو گئے تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو ایک چھوٹا سا کام ہم کر لیتے ہیں چلیں چھوڑنے یہ انڈ پہ کریں گے دوستو اپنا خیال لیکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ